دیکھو مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسمیں ہے جی پہلی قسم ہے بندہ آ جائے ہم کہتا ہے یہ جائے نہ اوہ چلے جانا یار دو چاہ دن جائے کے جاؤ یار اچھا یار اچھا چاہے پیلو یار چاہے روٹی کھالو ہم چاہتے ہیں یہ کسی بہانے بیٹھا رہے ہم ہمارے گھر سے یہ جائے نہ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے کونسی ہے دوسری قسم ہے آ جائے ہم کہتا ہے جلدی سے یار خلاصی ہو اچھا یار باقی باتیں بات میں کر لیں گے اگر کوئی ضروری بات ہے تو فون پہ بات کر لیں اچھا کام جلدی ہے مجھے جانا ہے ہم کہتا ہے یہ نکلے فڑا فڑا تیسری قسم ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو ایسا ہی ہے نا جی اب مسجد کس کا گھار ہے اونچی بھولو یاد اور اونچی آباس بھول ہم اللہ کے نزیق مہمانوں کی کون سی قسم میں رکھتے ہیں مسجد میں آ جاؤ اگر مسجد میں جی لگ رہا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے تصویر پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے رب نے چاہتا یہ جلدی میرے گھر سے چھلا جائے اور اگر مسجد میں آیا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دے ٹھہرے اور جو مسجد میں آئے نرارہ یار اس کو اپنی قسمت میں رونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں اتنا کر گیا ہے کہ رب تعالی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق میں دے رہا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو بندہ اپنی حمد سے مسجد میں نہیں جا سکتا جاتا ہے تو رب کی توفیق سہی جاتا ہے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے میں تو یہ بابانگے دہل کہا کرتا ہوں آج کل جو ہماری مساجد میں فیسلیٹیز موجود ہیں عام گھروں میں نہیں ہیں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں ایسی لگا ہوئے ہیں پنکھے لگے ہوئے ہیں تھنڈے گرم پانی کا بندہ باس ہے ہر گھر میں یہ سہولتیں مجسر نہیں ہوتی ہیں تقریبا اب چاہیے یہ کہ پورا محلہ ہی مسجد میں آ جائے لیکن مسجد میں وہی آتا ہے جس کو رب تعفیق دیتا ہے آپ کو میں ایک مثال بڑی پیاری دیتا ہوں ایک بندہ تھا نا کسی کا غلام تھا تو دونوں سواری پر سفر کر رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا تو غلام نے کہا عزت جی نماز پڑھ لیے وہ کہتا ہے یار مسجد آئی گی تو انہیں پڑھا آ دیا گی پھر وہ مسجد آئی تو وہ خود باہر کھڑا ہو گیا کہنا جا جا کے نماز پڑھے اس نے نماز شروع کی کچھ سرور آنا شروع ہو گیا کچھ رکو لمبے ہو گیا کچھ سجدے لمبے ہو گیا کچھ تصویر پڑھنے لا پڑا وہ باہر کھڑا پریشان وہ آواز دیتا ہے اے اور باہر نہیں آ ریا ہوئی تنہو کنی اندر پھار لیا ہوئے جڑا تنہو باہر نہیں آن دی ریا کرنا جڑا تنہو اندر نہیں آن دی ریا وہ انہو باہر نہیں آن دی ریا تو جو مسجد میں نہیں جاتا وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنے اوپر روئے کہ وہ اللہ کی نظروں میں اتنا گر گیا ہے کہ رب تعالی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونیا پسند نہیں فرمارا موسیقی موسیقی موسیقی